بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کیسے آپ؟ امید کرتے ہوں آپ ٹھیک ہوں گے اور جو آج کی ہماری ریسپی ہے بڑی اچھی اور بڑی سپیشل ہے وہ لوگوں کو بہت پسند بھی ہے تو آپ ہی ٹرائی ضرور کریں گے دیکھیں ایک کلو میں نے گوش لیا ہوئے نیہاری کی ریسپی آج ہماری نیہاری کا گوش کچھ اس طرح سے ہوتا ہے بڑی بڑی بوٹیاں اس کے تو آپ کی مرضی آپ چھوٹا لے لیں بڑا لے لیں وہ آپ کی مرضی ہے تو ہم لوگ ابھی اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھیں گے تو ابھی اس میں پانی ڈالوں گی میں ایک لیٹر اور اس کو بوائل ہونے کے لیے تاف دیں گے ابھی صرف اس میں نمک ایڈ کریں ہم لوگ تھوڑا سا میٹھا سوڈا ایڈ کریں گے ہمارا جو گوش تیار ہو رہا ہے تو ابھی ہم اس میں کچھ کھڑے مسالے ڈال دیں گے اور ادھرک لسن ڈالیں گے کھڑے مسالے ڈالیں گے اور ادھرک لسن اس میں ہم لوگ تھوڑا گرینڈ کریں گے ادھرک ماشاءاللہ دیکھیں اس میں گرینڈ کر دیں گے سوڑا 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 اس میں کھڑا سوڑا اسے ہی کھڑا نظر دیکھیں یہ ہمارا جو نہاری کا گوش ہے ماشاءاللہ بہت ہی سوڑا تو ابھی ہم اس کی تیاری کریں گے اس کا مسالہ بنائیں گے اس کی جہے بھی بنائیں گے تو انشاءاللہ اس میں اوئل ڈال دے گے اور کھڑا اس میں آپ کو دکھاتا ہوں ہماری پیاز ہماری جائے گی ایک بری کٹوری جیس میں آپ دکھیں گے چھوٹے پیاز بیٹھنا سایز کے پیازے۔ چھوٹے میڈیام سایز کے تو میں نے چھوکاٹ لیا تھا۔ چوہ کاٹنے سے گریبی بڑی اچھی بان جاتی ہے مسالہ بڑا اچھا بنے گا تو پھر انشاءاللہ آپ کو جکھاتے ہیں جی ناؤرین دیکھیں گوش ہمارا تیار ہو گیا ہے نیاری کا تو ماشاءاللہ بڑا سوفٹ ہے تو ابھی ہم نیاری کا مسالہ تیار کر رہے ہیں گریبی گریبی تیار کر رہے ہیں یہ پیاز ہیں براؤن ہو رہے ہیں تو یہ آپ کو میں برتاتی چلوں میں نے لیمان بھی لیا ہے اور لیمان کا جو وہ کھول ہے وہ بھی میں نے کٹ لیا ہے وہ بھی جائے گا اس میں آدھی کتوری آدھی کتوری دائن کی بھی جائے گی ایک بڑے سائز کا ٹماٹر لیا ہوا ہے یہ ہری مرچی ہے دو اور یہ مسالے ہیں اس کے یہ کالی مرچی ہے ایک چمچ لال مرچی دو چمچ حلدی پودر ایک چمچ مکس مسالہ ایک چمچ نمک آپ کا حسبز آئے گا تو کھڑے مسالے ہم نے اور ادھرک لسن گوش میں ڈال دیا تھا تو ابھی پھر انشاءاللہ یہ تیار ہوتا ہے پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ ناظروں پیاز دیکھیں براؤن ہو چکا ہے تو میں ابھی اس میں دوسرا مٹیریل سارا ڈال لوں گی ادھرک لسن اس میں نہیں ڈالا ادھرک لسن ہم لوگوں نے گوش میں ڈالا ہوا ہے گوش میں ادھرک لسن اور کھڑے مسالے رہے ہیں اس لئے ڈالے تاکہ اس کی جو سمیل ہے وہ ختم ہو جائے آپ سوچ رہے ہوں گے اس میں کیوں نہیں ڈالنا اس میں اس لئے نہیں ڈالنا اس میں ہم نے ڈال دیا ہے ادھرک بھی لسن بھی اور دیکھیں کچھ کھڑے مسالے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ سب ہم نے اس میں ڈال دیا تھے تاکہ یہ اچھا سا گلج ہے اور اس کی سمیل جو ہے وہ ختم ہو جائے بڑا گوش ہوتا ہے نیاری بڑے گوش کی بنتی ہے تو اس کی سمیل بلکل ختم ہو گئی اب تو ہم ابھی باقی سارا مطیر یہ لبنائیس میں ڈالیں گے ابھی میں یہ مسالے ڈالنے لگوں اس میں نہاری کے مسالے میں گریوی میں تو ابھی ماشاءاللہ سے دیکھ لیں آپ یہ اس میں سارے مکس مسالے چلے گئے ہیں مکس مسالے چلے مکس مسالے چلے ڈالہ کھر مصر پھٹیا مگھ ملکس 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 لیمون کا ایک پورا ہاف ہے لیمون یہ بھی اسے میں ڈالیں گے نہاری آپ کو پتہ تھوڑی کھٹی ہوتی ہے تو اس لیے تھوڑا سا چٹ پٹہ بنائیں گے نہاری کو آپ دیکھیں آپ نوٹ کریں اور ایک پیارلی ٹوماٹس کی جائے گی دو ہری میچے اور یہ بڑا اچھا سا اس کی گھری بھی بنائیں گے بڑی اچھی سی بنائیں گے گھری بھی تو آپ بھی چپ کریں ابھی میں ایک پیارلی ڈھائیں کی ہے وہ ڈالنے لگی ہوں گری بھی تیار کرنے کے لیے دیکھیں آپ گری بھی ابھی تیار ہو جائے گی تو پھر آپ کو دیکھاتے ہیں یہ ناظرین دیکھیں ابھی گری بھی ہماری ماشاءاللہ سے تیار ہو چکی ہے تو میں ابھی اس میں یہ جو گوش میں نے بوائل کیا ہوا ہے یہ سارا اس میں ڈالوں گے آپ دیکھیں میں اس میں یہ سارا گوش ڈالوں گے اس کو تھوڑا ہم ہلا لیں گے اچھے سے ہلا لیں گے تاکہ جو اس کی گری بھی ہے اندر تک اس کے چلی جائے یہ نیہاری والی جو بوٹیاں ہیں ابھی تھوڑا ہے مشاہاللہ دم لگائیں گے پندرہ بیس منٹ تاکہ جو سارا اس کا مسالہ ہے گری بھی میں چلا جائے گری بھی اس کی چلی جائے گوش میں یہ ناظرین دیکھیں ابھی ہماری نیہاری جو جو ابھی تیار ہے تو ابھی ہم اس کو لیٹ میں ڈالیں گے آپ کو دکھائیں گے ہر چیز آپ کو دکھائیں گے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھی خشبوہ آ رہی ہے اور بڑی مزیدار لگ رہی ہے دیکھنے میں بھی آپ چیک کریں ٹرائے کریں اور دعاوں میں پھر یاد بھی کریں دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا گوش بلکل ٹوٹا نہیں ہے تو بڑا خوبصورت لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے دیکھنے میں بہت اچھی گری بھی لگ رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ برکت ڈالے آپ سر کے کھانوں میں اور ذائقوں میں دیکھیں گھی ہے اس میں نیاری میں گھی ہوتا ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے کھا سکتے ہیں تھوڑی ادھرک ڈالیں اس پر دھنیاں ڈالیں ادھرک ڈالیں اور دیکھیں اب ماشاءاللہ اچھا لگ رہا ہے اب ہماری ویڈیو تو اینڈ ہو گئی ہے تو آپ کومیٹ کریں شیئر کریں لائک کریں دعاوں میں یاد کریں نیکس ویڈیو کیلئے اللہ حافظ